سب کو مشورے میں بھی شامل کریں اور تازہ ترین صورت حال سے میں آپ کو بریفنگ دوں مولانا اسماعیل صاحب نے پانچ منٹ پہ ایک بات سنائی اسی طرح ایک جلسے میں ایک سکھ صاحب سردار صاحب کو تقریر کے لیے بولایا اور ان سے کہا کہ سردار صاحب پانچ منٹ میں خطاب ختم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ میں خطاب کے لیے پندرہ منٹ میں تو گرم ہوتا ہوں تو پانچ منٹ میں تقریر کیسے ختم کروں گا ایک دانشور نے آکے مائک کے پہ کہا کہ سردار صاحب آپ پیسہ کریں پندرہ منٹ باہر سے گرم ہو کر آئیں اور پانچ منٹ یہاں خطاب فرمائیں تو اس کمپرومائز کے ساتھ یہ سارا کام چل سکتا ہے میرے عزیزوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ درنے کے لیے آئے ہر طرح پرکاوٹ کھڑی کی گئی لیکن آپ اس نئی مرآمان صاحب جنہوں نے اس دھرنے کی کال دی تھی وہ خود پشاور موڑ چنگی چھپیس پر کافلے کا استقبال کیا اور وہاں کھڑی رکاپٹے کار کنان نے پلک جپکتے اس کو دور کر دیا اور پھر جنابِ آپ اس نئی مرآمان کی قیادت میں وہ کار وہاں اسلام آباد میں داخل ہو گیا اور ہم چاہتے ہیں تو وہ پورا کافلا اور کاروان ڈی چوک کی طرف چاہ سکتا تھا کوئی نہیں روک سکتا تھا پھر اس کے بعد شکر پڑیا پر اسلام آباد کے عوام نے عظیم الشان استقبال کیا دھرنا دیا آپس نئی مرآمان صاحب نے وہاں بھی خطاب کیا پھر اس کے بعد اپنے پلین اور منصوبے کے مطابق ہم مری روڈ پر اس دھرنے میں سب جمع ہوئے راول پنڈی جماعت اسلامی نے اسلام آباد جماعت اسلامی نے الحمدللہ آپ نامسائد ہنگامی آلات میں شاندار انتظامات کیے ہیں پھر پہلے مری روڈ پہ حکمرانوں وزیروں کی طرف سے رابطہ ہوا کہ ہم آپ کے مطالبات پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں میں نے ان سے کہا اگر آپ چاہتے ہیں آپ دھرنے میں آئیں سٹیٹ پر آئیں امیر جماعت اسلامی حافظ نئی مرآمان صاحب سے ملے انہیں مذاکرات کی پھائے پیشکش کریں پھر وہ اس کا اعلان کریں گے وہ سب تشریف لائے امیر جماعت سے ملے امیر جماعت نے فرمایا یہ دھرنہ ہمارا ذاتی جنڈہ نہیں یہ قومی عوامی جنڈہ ہے ہم عوام کے لیے ریلیف چاہتے ہیں آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں پھر اگلے دن محترم امیر جماعت نے پریس کانفرنس میں جماعت اسلامی کی مذاکراتی ٹیم کا اعلان کیا مجھے ذمہ داری دی امیر العظیم صاحب جناب نصر اللہ رندہوہ صاحب جناب فراست شاہ صاحب کو اس میں شامل کیا اور اس کے بعد ہمارے دو راؤنڈ ہو چکے ہیں ہم نے کن اشیوز پہ بات کی ہے ہم نے ان سے کہا ہم جانتے ہیں اس حکومت کی احسیت حقیقت اور پوزیشن کیا ہے ہم جانتے ہیں پاکستان کی سیاست میں فارم سنتالیس فارم پنتالیس زیرے بیعتیں لیکن آج آئین کے تو اپس کی بھی بات ہے پائے دار جمہوریت کی بھی بات ہے اور پاکستان میں اس پارلیمانی سوال پہ بھی بڑا سوالیا نشان ہے لیکن جبات اسلامی نے حافظ نئیم اور راہمان صاحب نے تمام ایشوز پہ جماعت کا موقع پیش کیا ہے لیکن آج ایک طبیل مدت سے عوام کے مسائل معاشی مسائل اقتصادی مسائل کرزوں کی لانت سود کی لانت آئی ایم ایت سے بدترین شرائط دنیا کے سامنے کشکول پہلا کے پاکستان کی رسوائی سب دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک مٹھی بر طبقہ مرات یاپتہ طبقہ باکتیار طبقہ مقتدر طبقہ امیر غریب کون ماری بیندے ساڑھی قیامت کڑناسی میرے دوستوں یہ سرائی کی وصیب کی ایک خاتون کی نہیں یہ اس وقت پاکستان کی غریب خاندانوں میڈل کراس سپید پوش طبقے کی پکار ہے اسی لیے ہم نے اس جتو جیت کو ترجی دی کہ ملک میں انارکی بڑھ رہی ہے فساد پڑھ رہا ہے لاکانونیت پڑھ رہی ہے دہشتگردی بڑھ رہی ہے پاکستان میں ہر جگہ حکومت کی رٹ کتم ہو رہی ہے اس کے دیگر آب آمل بھی ہے لیکن بڑا مستہ معاشی مستہ ہے اقتصادی مستہ ہے اسی لیے یہ دھرنا اس قومی جنڈے پر ہے کہ بجلی کے بل سستے کرو حقیقی لاغت پہ لاؤ پٹرول کی قیمت کم کی ہے لیکن یہ گنجائش اور موجود ہے حقیقی قیمت پر پٹرول کی قیمت لاؤ یہ انرڈی سستی ملے گی کاروبار کا سرکل چلے گا تنخواہ دار تب کا جو پہلے ہی دباؤں میں ہے پینشنرز جو پہلے دباؤں میں ہے ان پہ اضافی ٹیکس ناکابل برداشت ہے کل ہمارا اجلاس تھا وہ ذرا بھی تھے بیوروکریسی بھی تھی ہم نے پوچھا آپ نے تنخواہ دار تبقے پہ ان کنٹیکس کا اضافی ٹیکس نافس کیا ہے ہمیں کلکولیٹ کر کے بتائیں آپ کو کتنا اضافہ پیسہ ملے گا ایف پی آر کے سینئر ممبر نے کلکولیٹ کر کے بتایا ستر ارب روپے ملے گا وہ ذرا حیران ہوئے صرف ستر ارب اور ایک ایک دفتر میں ہمیں گالیاں دلا رہے ہو ہمیں رسوہ کر رہے ہو اس دھرنے میں وہ ذرا کی بھی آنکھیں کھولی اسی طرح ہمارا ایجنڈا آئی پی پیس جو سلم جبر ناجائز پاہدے ہیں عربوں کربوں ادا ہو چکے لیکن سرکولر ڈیٹ اور یہ اضافہ قومی معیشت کے لیے موت کا پربانہ بنتا جا رہا ہے اسے نظرِ سانی ہو فرازِ کارڈے ٹو ہم نے کہا وزرہِ ملترم بیوروکریسی کے سیول افسران ہمیں سب کا اعترام ہے لیکن پاکستان کے آبان کے لیے اب یہ ممکن نہیں ہے آپ ایاشی کریں آپ مفت پجلی لیں مفت پٹرول لیں مفت گیس لیں مرات لیں بڑی بڑی گاڑیا لیں اور ارام زندہ درگوروں اب یہ ایاشی نہیں چل سکتی ہم نے کہا آئی ایم ایپ بھی کہتا ہے انتظامی اقلاجات کم کرو ہم نے کہا آئی ایم ایپ کی شرائط میں آئی پی پیز پر نظر سانی کرو میرے دوستوں میری بہنوں ہم نے اپنا کیس پورے دلائل پوری تفضیل تمام ورکنگ کے ساتھ ان کے سامنے پیش کر دی ہے اب یہ ان کا کام ہے وہ کہنے لگے ہمیں مطالبات پہ کوئی اعتراض نہیں لیکن دھرنا ختم کریں ہم نے کہا دھرنا تو ہوگا یہ دھرنا اب تمہاری جان نہیں چھوڑے گا یہ دھرنا پوری قوم کا ترجمان اعتجاج ہے اسے اب ختم کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں اگر ہیلہ بہانہ کروگے راستے بھاگنے کے تلاش کروگے وزارہ میڈیا کے سامنے غلط پیانی کریں گے تضحیق کریں گے تو انہیں کہنا چاہتا ہوں ہم نے طبیل مدت سے اعتجاج کیے درنے دیئے مذاکرات کیے حکمرانوں کی چال بازیاں دیکھی مائدوں سے پھر نہ دیکھا ہے لیکن آج میری دان اس کے مطابق ایوب خان کے خلاب معاشی مسئلے پہ عظیم و شان تحریک چلی اور اس کے بعد لوگ بلکتے رہے آج پھر ایک مرتبہ پاکستان کے عوام اس ظلم کے نظام جبر کے نظام سرمایہ دارانہ استحسالی نظام یہ سود یہ کرزوں کی لانت جس میں غربت ایک طبقے کے لیے ہے امارت ایاشی مٹیبر اشرافیہ کے لیے ہے بس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کا دھرنا اثرات پیدا کر رہا ہے آپ کا دھرنا حکومت کو ہلا چکا ہے آپ کا دھرنا حکمران کی غلام گردشوں میں پکار پیدا کر چکا ہے آپ اسی عزم سے اسی جذبے سے اسی ہمت سے استقامت سے توقع سے کھڑے رہیں گے پچیس کرون عوام کو ریلیف ملے گا یہی ہماری دعوت ہے آمات الناس تک جبات کا پیغام آمات الناس تک خیر اور بابرکت اسلامی انقلاب کا پیغام ہے انشاءاللہ جماعت اسلامی اس پوری قوم کو متحرک بھی متعد بھی کرے گی جماعت اسلامی پاکستان کو ان بہرانوں سے نجات دلائے گی ہم انشاءاللہ پوری قوم کو جمانوں کو خواتین کو قائل کر لیں گے سب کو آزمایا سب کو دیکھ لیا آؤ جماعت اسلامی کے ساتھ چلو عزت ملے گی وقار ملے گا استقام ملے گا پاکستان انشاءاللہ مستاقم ہوگا ہمارا ایمان یقین یہ پاکستان قیامت کی صبح تک سلامت رہے گا اس پاکستان اس پاک سرزمین پہ ظلم جبر نائنصافی کا نظام ختم ہوکے رہے گا حافظ نائم الرامان کی قیادت عوام کے دلوں میں زینوں میں کر پیدا کر رہی ہے انشاءاللہ یہ کامیابی کا زفر آگے بڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ روز بروز پنڈی کے عوام آج کے اس درنے میں موسیقی موسیقی